آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کے لئے اجوائن کا پانی کیسے بنائیں اور بچوں کے لئے اجوائن کی پوٹلی کیسے بنائیں بچوں کو اس سے کیسے سکیں تاکہ جو بندنا کی پرابرم میں کف ہو گئی ہے کافی زیادہ کھڑاش ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہو جائے تو چلیے فٹا فٹ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو ایبیون ویلکم ٹو مومیز پینٹ انڈیا میں بلے بی گفر سے آپ کا سواگت کرتی ہوں ابھی سردی کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے تو بچوں میں بندنا کی پرابرم بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ کف بچے رات پر سو نہیں پاتے ہیں شاتی سے گھرگر کی آواز آتی ہے تو اس میں ایک بہت ایفیکٹیف ہوم ریمیڈی ہوتی ہے اجوائن کی پوٹلی اور اجوائن کا پانی تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھا ہوگی کہ اسے کیسے بناتے ہیں اور بچوں کو کیسے دیتے ہیں تو چلی فڑا فڑا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے اجوائن کی پوٹلی اسے بڑھانے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک کٹوری میں اجوائن لیں گے ایک مٹی بھر اجوائن کافی ہوتا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گرم توے پہ اسے روست کرنا ہے کم آج پہ آپ کو اسے روست کرنا ہے اسے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں دھوا نہ آ جائے اور جب تک اس میں سمیل نہ آنے لگے اس کی جو سمیل ہوتی ہے بہت پاورفول ہوتی ہے وہ چھاتی میں فسے بے کف کو سردی کو کافی جلدی گھیشتی ہے اسے پگلاتی ہے تو یہ بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اجوائن میں بھرپور ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو بہت جلدی ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ سہائک ہوتی ہے بیسے ہوتی یہ کافی پرانی ریمیڈی ہے مجھے یاد دادی اکثر گھر پہ اس طرح کی چیزیں بناتی تھی جب ہمیں بہت زیادہ کاف ہوتا تھا اور اس کی سکھائی کرتی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اجوائن ہمارا روزٹ ہو گیا تو میں نے یہاں پہ ایک کپڑا ململ کا لیا ہے ململ کا کپڑا کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل اجوائن کیوں باہر نکل پائے گی اس لئے کوئی بھی پتلا کوٹن کپڑا آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد جو گرم اجوائن آپ نے روزٹ کیا ہے اسے جیسی اس میں سے دھوہ آنے لگا کریکلنگ ساؤنڈ آنے لگا جیسے پٹ 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 کا ایسا کوئی ساؤنڈ آتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ اجوائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کی کچھ بود جگہ پہلنے لگی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس اجوائن کو اس کپڑے میں ڈال لینا ہے اور جھٹ پٹ اس کی پوٹلی تیار کر لینا ہے جی ہاں بہت زیادہ گیپ نہیں دینا ہے تھڑنا ہونے کا ویٹ نہیں کرنا ہے جھٹ پٹ اس کی پوٹلی بنانی ہے اسے باندنا ہے اور پھر سے اس کی سکھائی شروع کرنی ہے آپ چاہے تو بچوں کی سکھائی کرتے وقت گرم توا بھی بگل میں لگ سکتے ہیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر سے اسے گرم کر کے اس کی سکھائی شروع کر دیں تو اس طرح سے کچھ آپ کو اس کی پوٹلی بنانی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بچوں کی سکھائی سے کیسے کرنی ہے تو دیکھئے میں نے اس کے لئے ایک بی بی ڈال کا یوز کیا ہے تو اس سے سب سے پہلے بچوں کی نوز کے پاس لے جائیں جو اس کی بینی بینی خوشبو ہے جب بچے انہیل کرتے ہیں تو جمع ہوئی کف میں کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد اس پوٹلی سے آپ بچوں کی چھاتی پر اس کی سکھائی کریں اس کے بعد بچوں کی ہتھیلی پر بچوں کی پنجھے ہوتے وہاں پر اس کی سکھائی کریں پوٹلی اگر تھڑنا ہونے لگے تو پھر آپ واپس اس کو پوٹلی کو گرم کریں گے گرم کرتے ہیں پھر اس میں سمیل آنے لگے گا یہ وام ہو جائے گا پھر آپ اس سے بچوں کی سکھائی شروع کر دیں گے یہ بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ ورک کرتا ہے میں اکثر یوز کرتی ہوں جب بھی آشی کو کچھ اس طرح کی پرابیم ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ کی ہتھیلی پیر کے پنجھوں سب جگہ اس کی سکھائی کر رہی ہو اس کا وام تو جو ہے اس کا سمیل جو ہے وہ کف کو بہت گھیشتا ہے تو بچوں کے نوز کے پاس اس کو ضرور لے جائیں پھر اسے ہٹا دیں اب دیکھ سکتے ہیں میں اس سے بچوں کی سکھائی کر رہی ہوں بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اجوائن کی پوٹلی کو بچوں کی سرنے کے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں یہ بہت اچھی پریکٹس ہے تاکہ اس کی بینی بینی خوشبو جو ہے بچوں کی ناٹھ میں جاتی رہا اور جو کف ان کا پیگلتا رہا ہے تو اس طرح سے آپ کو اجوائن کی پوٹلی بنانی ہے اب بات کرتے ہیں اجوائن پانی کی اجوائن پانی بنانے کے لئے تین چیزیں چاہیئے کالا نمک اجوائن اور اگلاس پانی یہ بہت ایفیکٹیو ہے اسے آپ سال بھر کے اوپر کے بچوں کو دیں گے اجوائن پوٹلی آپ چھوٹے بچوں میں شروع کر سکتے ہیں اسے سال بھر کے اوپر سب سے پہلے اگلاس پانی لیں گے اور اسے کھول آئیں گے اچھے سے جب تک اس میں ابال نہ آ جائے اس کے بعد کیا کریں گے ایک چمچ اجوائن چھوٹی چمچ اور ٹیسٹ کے انسار کالا نمک پانی میں ڈالیں گے اس کے بعد اسے ہم کھولنے دیں گے جب تک کہ پوری طرح سے وہ اجوائن کا جو اسنس ہے وہ پانی میں نہ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ چھوٹکی بھر نمک لیا بہت زیادہ نمک پیر پیا نہیں جاتا ہے اسے اچھے سے کھول آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھولنے کے بعد اس کا کلر کافی چینج ہو گیا اب اس میں جو اجوائن کی سنس اچھے سے آ چکے تو میں نے گیس بند کر دیا ہے اسے میں نے چھنی سے چھان دیا ہے اور یہ ہمارا اجوائن پانی ریڈی ہے اجوائن پانی سال بر کے اوپر کے بچوں کو آپ دن بھر میں پانچ بار دے سکتے ہیں اسے گنگونا دینا ہے تھنڈا نہیں دینا ہے گنگونا دینا ہے بڑے لوگوں کو آپ ایک گلاس بنا کے بھی دے سکتے ہیں صبح شام یہ بہت زیادہ کف پگلانے میں کام کرتا ہے اور بہت جلدی یہ خاصی اور سردی کو گھیجتا ہے جیسے بھی دیکھ سکتے ہیں آشی کے پاپا کو بھی تھوڑی سے تھنڈ لگی تھی تو میں نے انہیں یہ بنا کے دیا تھا اور یہ بہت زیادہ وار کرتا ہے اسی لئے آپ گھر کے چھوٹے بچےوں بڑے بچےوں سب کے لئے اس کا استعمال کریں اجوائن کی پوٹلی آپ ایک مہینے کے اوپر کے بچوں کو سیکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں اور اجوائن پانی سال بھر سے اوپر کے بچوں کو دن بر میں آپ پانچ بار چمت چمت سے دے سکتے ہیں تو یہ راج کا ویڈیو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے ورک ہوتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میکسیمم شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی بھی ہلپ ہو جائے دیکھتے رہے ہیں مومیز پلانٹ انڈیا تھانکیو